بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن و لوکانا من اندی غیر اللہ لوجدو فی اختلافا کسیرا صدق اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات بار محبت وآلہ وسلم میرے محترم سامین سورہ مبرکہ نسادی لعائت مجید اجناب دیسان میں پڑی تمام دوستان دے علم میں چاہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام دی شہادت نال اے مجلس منصوبے سالانہ اے مجلس آزا پڑی دیر تو جاری ہے خالق کائنات بانیان دے رزقے اضافہ فرمائے اور جمعلا مومنین دی حاضری اپنے دربارچ قبول اور منظور فرمائے میرے محترم سامین دنیا تے کے سے شخصیت دا تذکرہ کرن تو پہلے تاریخ دا سہارا لہنہ پیندہ ہے ایسی ہے حضرت علی علیہ السلام دی شہادت بھی تاریخ دا ایک ورکہ ہے یقینا تاریخ پڑھن تو بغیر تو ممکن نہیں اسی گفتگو کر سکی ممکن نہیں تاریخ دا سہارا لہنہ پیندہ لیکن کسے شخصیت دا گفتگو کرن تو پہلے اس شخصیت دا مقام ذہن چونہ بڑا ضروری ہے اپنی استطاعت دے مطابق کچھ ہستیاں ایسی ہیں چھوٹے دماغ اچھ آنے سکتی ہیں ممکن نہیں کہ وہ چھوٹے دماغ اچھ آ جائیں لیکن میں ایک دگاہ ایک روایت کہ بھی عرض کیتی سی کہ حضرت امام حسین علیہ السلام دو دوست کٹھے روکے آئے کہنے لگے کہ سانو اپنا اصل فرماو کہ تُسی اصل اچھ کی خالق اکبر نے تونو کی بنایا ہے اور تُسی اصل اچھ کی سرکار امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جتنا اسی تونو تاسنے ہیں اُدھے تے گزارہ کروں گے یہ مت پوچھو کہ اسی کی ہیں میں ارز کرنا کہ رمضان اچھے بڑی مطاعت ہو کے ملس پڑی دی کوئی ایسی روایت جڑی منصوب ہو نہ ہوئے معصوم نال تے بندہ منصوب کرے مذہب جعفری اچھے روزہ باطل ہو جاتا ہے مذہب جعفری اچھے کوئی ایسی بندہ روایت پڑے جڑی معصوم نال منصوب کرے تے ہوئے نہ تے روزہ ختم ہو جاتا ہے بڑے مطاعت معاملات نے مذہب جعفری دے اس واسطے میں نے کسے قسم اٹھان دی ضرورت نہیں اے نہیں کافی ہے کہ میں نے اپنا روزہ عزیز ہے میں تو انہوں روایت سنان لگا جلیے میں اپنے ہاں کھنڑ پڑی ہے معصوم نے فرمایا حضرت امام حسین نے جتنا سی تو انہوں دس نے یا انہوں سے یوں نہ سنو تجڑا ہدایت کرنے ہیں اوڈے تے عمل کرو سنو سمجھنٹی کوشش نہ کرو امام نے فرمایا وہ ایک بزہد سی دوسرا دوسرے کہنے لگا میں بزہد نہیں ایک انہوں امام نے اتھے کھڑا کیتا تجڑا بزہد سی انہوں لے کے امام کچھ فاس لیتے چلے گئے حضرت امام حسین نے اسلام دیکھل کر اتھے جا کے خدا جانتا ہے امام نے اپنے متعلق اس بند نقید سے آتا تکیو سنیا یہ دوسرا ہوتا دوسرے روایت کرتا ہے کہ میری یہاں اکھانتے سامنے وہ بندہ ضعیف ہو گئے یعنی ادھے وال چٹے ہو گئے راشہ ہو گیا کمر چھو گئی نوجوہن سی کہ میرے بندیاں بندیاں وہ ضعیف ہو گیا سہارتی ضرورت پہ گئی اے بروٹے بھی ادھے چٹے ہو گئے آپ نے فرمایا کہ اپنے دوستوں لے جا وہ بندہ آیا انہیں کہا کے ہویا کہ یہ کیولا حضور نے فرمایا میں انہوں کوئی گلد سی ہے آپ نے متعلق کیسے کی ہیں بہت چھوٹی جی گلد سی ہے کیسے کی ہیں اے یہ کچھ شیسی ہے اے یہاں تیرا دوست ضعیف ہو گیا نا اس گلنو برداشت نہیں کر سکیا اجھے اے دے تیاللہ کرم کیتا ہے کہ انہوں گل پہ لگی یہ جڑی مدس سے اگر بقاعدہ یاد رکھ دا تو پھر انہوں مر گیا ہوتا اے دا مطلب ہے کہ انہوں سمجھن واسطے اگر کو بندہ تیار ہے تو میں انہوں ضرورہ کھانگا کہ جناب دا کوئی مرندہ پر ہو گرا اگر کوئی بندہ اہلِ بیعتِ اطحار اس واقعے جو میں انہوں یہی ملتا ہے کہ جیڑا بندہ سمجھن دی کوشش کرتا ہے کہ میں انہوں سمجھا انہوں میں کھانگا بہت اچھی گیا لے کہ جتنا وہ فرماندے نے انہوں نے تیامر کیتا جائے اے تیرے تے میرے واسطے کافی ہے کوئی مرندہ پروگرام تا نہیں بہت اچھی گیا لے کہ میں حضرت علی علیہ السلام کوشش کر کے یعنی میں ارز کی تھی یہ حسبِ استطاعت میں گل کرنا جنہی سالی استطاعت ہے او دے مطابق میں حضرتِ امیر المومنین انہوں کیسے تاریخ جو نہیں بیکھنا چاہتا کم از کم شہادتِ عزمان جتنے دن میں پڑھنا چاہنا میں چاہنا کہ اس معاشرے تے سوسائیٹی ویچ کیونکہ نزولِ قرآن دا مہین ہے اور بندے سمجھ دینے پر نزولِ قرآن ہے تے قرآن دا پڑھنا سواب بھی پھر صرف قرآن کو پوچھئے تُون دا سالی کیا ہے عزیزو قرآن بہت بڑے چیزیں کیونکہ قرآن قرآن مسائل دا حل قرآن اختلافات نو ختم کرن دا ذریعہ قرآن سکونِ قلبے قرآن اتمنان عطا کردے قرآن ڈسٹرب لوگانو سکون عطا کردے لیکن شرط ہے کہ انہوں اس انداز نہ پڑھے جائے اسے سوچ نہ پڑھے جائے کہ میں سکون ختم کرنے میں تو نے مثال دے میں اپنے استراب نو ختم کرنے اور میں اپنے سکون نو حاصل کرنے قرآن پاک دیجئے میں آج جناب جو سمجھنے پڑھئی یہ خالق فرمان دا ہے افلائیت دبرون القرآن اللہ میں تنی کہہ سکتا وہ حیران ہوندہ ہے لیکن انداز اس رن دے یہ نہیں میں کہہ سکتا وہ حیران ہوندہ ہے کیونکہ قیفیت یہ دیتے آجائے وہ اللہ نہیں میرا موتات مذہبے قیفیت تو دیتے آلی نہ سکتی لیکن انداز گفتگو ایسا ہے کہ افلائیت دبرون القرآن خالق فرمان دا ہے کیا یہ لوگ قرآن پر تدبر نہیں کرتے کیا یہ لوگ قرآن پر فکر نہیں کرتے کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے خالق فرمان دا ہے اگر یہ قرآن اللہ کے کسی غیر کی طرف سے ہوتا اللہ کے غیر کی طرف سے ہوتا تو خالق فرمان دا ہے لا وجدو فی اختلاف ان کسیہ تو لوگ اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے بہت زیادہ اختلاف دیکھتے اس میں اختلاف کا نہ ہونا دلیل ہے کہ یہ کسی غیر کا کلام نہیں یہ صرف کلامِ الہی ہے ادھا مطلب اللہ کے کلام نہ لی اختلاف مقصدنے اس تو علاوہ سادھے کو کوئی ذریعہ نہیں سادھا میرا خیال ہے کہ سانو قرآن جو حدایت لینے چاہیے دیئے تے صاحبِ قرآن دا انتظار کرنا چاہیے قرآن موجود ہے اے دیکھو حدایت لینے چاہیے دیئے تے قرآن والے دا انتظار کرنا چاہیے دا ہے اور الحمدللہ سے دوے کام کر رہے ہیں میں دو چار پہلے مثالہ ارز کر دیا ہاں کہ قرآن نہ اختلاف کمیں مقد ہے مثلا حضرت ابو طالب دے ایمان تے اختلاف مسلمان آج پایا جاندہ اے میں مثالہ دے کے پھر میلے شروع کرنی ہے بلا میں چار مثالہ دے رہی ہیں نا جی اس تو بعد مجلس جنہاں ٹائم بچیا ہونی پڑھ لیں گے لیکن ایک ضروری بڑھی ہیں تاکہ گلنوں میں واضح کر سکا جناب تک پہنچا سکا حضرت ابو طالب دے ایمان تے مثلا اختلاف ہے انہوں میں دھرانا نہیں چاہتا روزے نہ کہ بار بار میں وہ گلنہ کھان جی لوگ آن دینے میں پسند نہیں کرتا اختلاف ضرور ہے کچھ ایمان تے نعوذ باللہ شک کر دینے اور کچھ الحمدللہ حضرت ابو طالب نو جو میں اسی ایمانو یزید دا بھی پیو مننے انہوں میں ابو طالب نو کل ایمان دا بھی پیو منن جی مہربانی جناب شکری حضرت امیر المومنین نو اسی کل ایمان الحمدللہ تسلیم کرنے رسول پاک دے زباننا اور حضرت ابو طالب نو کل ایمان دا بھی باب مننے یہ تے اختلاف تھے نا اختلاف نو مکانا ہوئے صحیح کسے اندروں مکانا ہوئے وہ قرآن دی بجا تو مکجند ہے مثلا میں قرآن دی آیت پڑھ دینا وہ کو اختلاف قرآن کے میں مٹان دا خالق فرمان دا یا ایوہر رسولو کلو من تویباتی چھوٹی جی آیت مجیدہ سورہ مبارکہ مومن ایک ونجا نمبر آئے اللہ فرمان دا اے میرے رسولو جن کو میں نے رسول بنایا ہے تم کھاؤ گے وہ چیز جو طیب ہو تم کھاؤ گے وہ چیز جو طاہر ہو میرا موضوع شان ابو طالب نہیں میں مثال دین لگا اگر بندے چھوٹی اکل ہوئے تو اللہ فرمان دا کیا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے قرآن پر تدبر نہیں کرتے اگر مولوی صاحبان نے قرآن تے غور کیتا ہوں دا تو مولوی جدو اللہ پبندی لائیے نبی طیب خوراک تو علاوہ کھائی نہیں سکتا کافر دے دستر خاندے نبی بے کے میں سکے بلکل میں سادہ گل کیتی ہے اور مقتصر گل کیتی ہے کہ رسول کھاندے ہو شہین جڑی طیب تے طاہر ہوئے اگر فرون دے گھر بھی نبی پہنچ جائے تو کھا کھا نہیں کھاندہ جی نہیں کھاندہ نبی حضرت موسیٰ اس دن تک پکھے رہنے جدو تک ماں نہیں آگئے ماں آئیے تو دودھ پیتا ہے حضرت موسیٰ نے حضرت ابراہیم انگوٹھا چوس کے گزارہ کر دے رہنے لیکن خوراک ناپاک نبی جو کھاندہ نہیں جدو نہیں کھاندہ تے تنو مولوی کیوں وقت بن گیا کم از کم تیرے واسطے قرآن چوئے دلیل ہی کافی ہے کہ حضرت ابو طالب دے دسترخان تے رسول رہنے اور اٹھ سال دی زندگی جو دادے نے جان لگیا ابو طالب سامنے کھڑا کر کے پوچھے ایکی دی گودش رہنے تے حضور نے پسند کی تیئے گودے ابو طالب اور حضور نے انتخاب کی تا ہے حضرت ابو طالب دا ادھے کوئی شک کوئی شبہ نہیں تمام طریقہ گوانے کہ حضرت ابو عبد المطلب نے فرمایا کدے کھول رہنے تب مصطفیٰ رہا کہا میں اے دے کھول رہنے مصطفیٰ انہوں انہوں نے جنہا چونے آ جائے اے مصطفیٰ دے مصطفیٰ دا نا ابو طالب جی مصطفیٰ دا میں نا جنہا چونے آ جائے مصطفیٰ نو اللہ نے چونے ہیں تے مصطفیٰ نے ابو طالب نو چونے ہیں گلنہ دوں چو ایک تے پھر افلایت دبارون القرآن کیا یہ بندے قرآن پر غور نہیں کرتے مولوی کسے پاسے تے کھلو جڑا بندہ پرے چکسے پاسے نا نا کھلو بے اور چول اور لوگ آن دنے کسے پاسے ان پنجابی میری چاندے نے کیسا نیاں تے رہے گے سارے تاردتے نے آن دے نا نیاں تے رہے گے تاردتے نے جی میں نیاں تے رہے گا مولوی یا تے من جا کہ نبی نو ماں دی گودج پتا ہوندہ ہے کہ میں نو کتھوں کھانا چاہی دے جی کھانا تے بے اس طیب تے تاہر اے تے قرآن دی آئے تھے اے دا مطلب نبی نو پتا ہوندہ ہے ماں دی گودجی کہ میں نو کتھوں کھانا چاہی دے کتھوں کھانا چاہی دے موروی یہ تو نہ سکے نکیہ ہوندہ ہے نبی نبی نہیں ہوندہ نکیہ ہوندہ ہے بڑے ہونکہ تری سال بعد چاری سال بعد نبوت مل دی چل پھر اینجی کر دجھے پاسے تو بہتا پھسن ہے تو سمجھنے میں ہی تو نکل جانگا میں تو نو تاہر سنہ کا مولوی ہوندہ ہے پھڑے کے میں جاندے نکیہ ہوندہ ہے نہیں پتا ہوندہ یا تے بہتر ترے وستے ہوئے کہ من جا کہ حضور نو آٹھ سال تو پہلا بھی پتا سی کہ میں نو تیب خوراک کتھوں ملے گی تیب تیب خوراک کتھوں ملے گی نبی کھاندہ ہوگے جڑی شہد تیب ہوگے اے بچے اگر شیعہ بیٹھے نہیں تے نا ساری زندگی نا ملی نصیب ہونے ہیں ملی تے نا خرگوش نصیب ہونے ہیں او دی وجہ اے نہیں پھر اے نہیں پسند کر دے کے کر دے نہیں یہ جیڑے کربے پڑھ دے نا وہ تے شیمہ کھا دیا نہیں جانتے جس کربے پڑھ دے نہیں وہ تے شیمہ نہیں نا کھا دیا جانتے ہیں مولوی منجا کہ نبی نے ابو طالب دا دامن پھڑیا اس واسطے تھے کہ نبی دے ذہن ویچے اور نبوت دی نظرے چے ابو طالب تو تیب تے تاہر بندہ ہی کوئنے سے کیا بات ہے جدے گودش نبی رینویں او دے کرو نبی کھانے یہ گالے نصن واسطے تو کرنے ہی پھر میں ایتھو نص جا پھر دجا پاسا پھر تیرے بارج نیاں میں دجا بھی ترن لگا نعوذ باللہ من صالق نکلے کفر کفر نباشت یہ نبی رینو نہیں سی نہ پتا تے مولوی پھر دجا نیاں اے ہی توں پھر اے من جا کہ ابو طالب نو پتا سی کہ نبیانو کی کھوانا چاہی تے کسی نو تے پتا سی نا ہر پاس تو تبھاس گا میں ایک مثال دیتی میرا موضوع نہیں میں دوسری مثال عرض کرنا پوری دنیا دے مسلمان جڑے ساڑے تو اچھے مسلمان ہوں دادا با کر دینے وہ اس گلدے قائل نے کہ نبی دا پریشن ہوئے تے وچو حسد تے کینا ایک پھوٹکی دی شکل اچھ نبی دے دل چھ موجود سی وہ جبریر کٹ کہتے وچھ رحمت پر ہیے ٹھیک ہے ہسی نہیں من دے جی ہسی نہیں من دے ہسی نہیں من دے حالانکہ سانو لوگو مننے نہ لے آن دینے کہی تھے مننے نہ لے دے کہنے کارنے ایتھو علام ویخ کے مننے ساونا دے نے کہ مننے نہ لے نہیں تھے بھی دھوک آ رہے ہیں ہسی تے آئیں مننے لے پر اے نہیں من دے ہسی نہیں من دے نبی دا پریشن نہیں من دے اوہ دی وجہ اوہ دی وجہ بھی قرآن ہے کیا یہ بندے قرآن پر غور نہیں کرتے اللہ فرماتا اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لَيُزْحِبَا اَنْكُمُ الرِّجَّ آل البیتی بھائیو طاہرہ کن تطہیرہ تو انہیں تو کدھی قرآن نہیں پڑھے تاں ترابیانچ کالی پڑھ جانا کالی کالی پڑھنا اور ہے تدبر کرنا اور ہے جنہ کالی پڑھے اوپریشن دے کالی نے جنہ تدبر نا پڑھے او جان دے نے جنہ دے نیڑے رجس نہیں ہو نا انہوں نے اندر آزد کیسے آ جائے گا اسی کسے اوپریشن انہیں مندے قرآن دے وجہ تو قرآن اندر اینا دے نیڑے ہی پھلی دی نہیں ہو ٹھیک ہے جنہ میں تو انہوں کیمیں حضرت ایلیش پیش کروں خدا دی قسم بڑا کم کیتا بنو میادی گورنمنٹ نے جنہ آیتاں وچ اہلِ بیعت دے ذکرے نا انہوں آیتاں وچ بھی کوشش کیتی ہے کہ کسے طریقے دسے آ جائے کہ نہیں گل اے نہیں گل اے نہیں میں دونوں ایک مثال دے دیں میں حیران ہو گئے کہ بلا وَيُطْئِ مُونَ تَعَامَعَلَ حُبِّهِ مِسْكِينَمْ وَيَدِيمَمْ وَأَسِیْرَ اللہ فرمان دے کہ وہ وہ ہیں وہ ایسے ہیں جو ایسے ہیں کیسے کھلاتے ہیں وہ کھانا اس کی محبت میں کھلاتے ہیں وہ کھانا اس کی محبت میں حُبِّهِ اس کی محبت میں وہ کھانا کھلاتے ہیں کیسے مسکینم و یتیمم و اسیرہ یتیموں کو میرے لوگ کوئی گل مسکینوں کو اور اسیروں کو اس کی محبت میں وہ کھانا کھلاتے ہیں اے جڑے بندے آج کل زکاة شکاة پہ کٹ دینے کہیں دیتے تکینل کٹ کرتی کچھ بندے ہیں یکم رمضان تو پہلے پیسے کڑا لے ہیں چوکھے نہیں بھی چوکٹ بھی کٹے نہیں کہ کچھ بندے لنگ دیں پانے آن دیں نہ رمضان ہے کچھ نہ کچھ دینا چاہیے خرات کرنے چاہیے بندے ہوں ہی کیا ہولا ہے کہ بندیاں گریباں دیں دیں اللہ ذکر کیوں نہیں کرتا ایک قرآن دی آیت اللہ بنا دیتی ہے کہ وہ اس کی محبت میں مسکین کو یتیم کو اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں پھر فرماندہ اور وہ کھلا کے کہتے ہیں کہ ہمارا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں کیا بات ہے کھلاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمارا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں اور نہ